میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ڈرائیونگ لائسنس بنانے سے پہلے یا ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کرنے سے پہلے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور لوگ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ڈرائیونگ کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے لیکن انفورشنیٹی پاکستان کے اندر ہتھیار کا لائسنس دینے سے پہلے بلکل بھی یہ چیک نہیں کیا جاتا کہ کیا جس بندے نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے وہ جو یونیورسل فائر آم سیفٹی رولز ہیں اس کے متعلق آگاہی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یا وہ سیف ویپن ہینڈلنگ کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے یا اس نے کسی مستند ادارے سے کسی کالیفائیڈ انسکٹر کی زیرے نگرانی اس نے کوئی ایسا تربیتی کورس کیا ہو جس کے اندر اس کو بیسک جو ہیں جو فائر آم سیفٹی رولز کے متعلق اور بیسک ویپن ہینڈلنگ سے متعلق اس کو کچھ بتایا گیا ہو اور اس نے پریکٹیکلی کروایا گیا ہو تین سے پانچ دن کا یا سات دن کا ایک اس نے ورک شاپ جو ہے اس کو اٹینڈ کرنی ہوتی اور پھر اس کے بعد جو وہ مستند ادارہ ہے وہ اس کو ایک سرٹیفیکیشن دیتا ہے جس طرح عمومی طور پر ڈرائیونگ لیسنس کے لیے پرائیویٹ ڈرائیونگ انسیچیوٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ پھر اس کے بعد اس کو ایک سرٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے پاس اتنے دن کا ڈرائیونگ کا کورس کیا ہے جس کے اندر اس کو تمام جو روڈ سیگنلز ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے اور جو روڈ سیفٹی ہوتی ہے اس کے متعلق اس کو بتایا گیا ہے پراپر سیف جو ڈرائیونگ ہے اس کے متعلق اس کو سکھایا گیا اور اس نے اتنے دن ہمارے پاس پریکٹس کی ہے اور ہم اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس کو آپ لائسنس جو ہے وہ ڈرائیونگ کا جاری کر دیں تو اسی طرح فائر آم سے متعلق آج تک ایسی کوئی اکیڈمی پاکستان کے اندر نہیں ہے اور پچھلے دنوں میں نے کوشش کی تھی کہ میں ایک ایسی اکیڈمی جو ہے جہاں میں پاکستان کی عوام کو اویرنس دے سکوں اس اکیڈمی کا میں نے جو ہے وہ آغاز کیا لیکن انفرشنلی کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میرا وہ کام جو ہے میری وہ اکیڈمی جو ہے وہ آرزی طور پر ابھی فیلہار اس کو مجھے بند کرنا پڑا میں کوشش میں ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ جو پروسس رکا تھا یہ دوبارہ سے آغاز ہو جائے پاکستان میں انفرشنلی ایسی کوئی اکیڈمی نہیں ہے جہاں پر فائر آم سیفٹی رولز کے متعلق بتایا جائے سیف ویپن ہینڈلنگ کے متعلق بتایا جائے اور اس کے بعد اس کو ریکمنڈ کیا جائے کہ جی اب یہ اس قابل ہے کہ یہ احتیاط کے ساتھ جو اپنا ہتھیار ہے اس کو رکھنے کے قابل ہو گیا ہے اور یہ اپنے حفاظت خود اختیاری کے تحت اس کو جو کنسیل مینرز اور لاؤز ہیں اس کو یہ فلفل کرے گا اور ایک لا آبائدنگ سیٹیزن